بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سان آمیر کیسے ہیں آپ سب امید کے خریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جانے ہیں بیف تاہری جو بہتی زبردست کسی میریش ہے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم نے ہاف کپ آئی لے کے اس کو گرم پر رکھاوا ہے اس کے علاوہ یہاں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس دے کے اسے سلائز کریں رکھاوا یہ اس میں اٹھ کر دیں گے یہاں اس کو اچھا گولڈن ملی تک پرائی کر لیں گے یہاں پہ پیاس کے اچھا گولڈن تلہ آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں کچھ گرم مسائلہ اٹ کر دیتے ہیں زیرہ چاہے گے اس میں حاف ٹی سپون دو بڑی الائچیاں جائیں گے دو تیس پتی جائیں گے ایک سینیمن سٹک جائیں گے دو ہری الائچیاں جائیں گے کالی مرچے جائیں گے آج سے دس اور لاؤں کے لئے ہم نے پانس سے اچھے یہ سب اس میں ڈال لیتے ہیں اگرک لسن کا پیسٹ آٹ کر دیں گے ہلکا سب بھونیں گے اب اس میں گوش آٹ کر دیتے ہیں 450 گرام ہم نے گوش لیا تھا اس کو گوش کر کے رکھا ہوا یہ اس میں اٹ کر دیتے ہیں اور اسے اچھے سے بھونتے ہیں تاکہ گوش اپنا کلر چنچ کرنا گوش یہاں پہ اچھے سے بھون گیا اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں کچھ مسائلے نمک جائے گا 1 فی سکون یا حضر ضرور ہے کسی مسٹے جائیں گے 1 فی سکون 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 اس میں اس کے علاوہ ٹیماتر لی ہمیں بڑے سا اس کے کٹ کر کے رکھیں یہ اس میں ڈال لیں گے دہی لیا ہم نے ایک کپ یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے اب تقریبا اس میں ایک گلاس کے قریب پانی اٹ کر دیتے ہیں تاکہ گوش اس میں گل جائے اور بھون جائے اور اسے میڈیوم فیلیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے اور مسائل اچھے سے بھون جائے پانی ہم نے یہاں صرف ایک گلاس اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ اس کے اندر یہاں پر ٹیماتر اور دہی اپنا پانی ریلیس کریں گے اور گوش اپنا پانی ریلیس کریں گے اس لیے ہم نے یہاں پر ایک گلاس پانی ہی اس لیے یہاں پر گوش پکتے وقت پچاس میرٹ ہوگے گوش گل گیا ہے پانی اسے تھوڑا سام اور گھوڑ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے پانی ڈائے ہوجائے ڈائے ڈائے آرém ہوگے まسال اچھے ہے چاوڑ ایک دھائی کف پانی ایک ڈائے کف ڈائے پانی ڈgre رsti ڈائے ہم آرم اب آرم پانی ایک سی بھڑ رحم یہاں پہ ہم نے دھائی کپ پانی اٹ کیا ہے اب اس میں بوائل لانا ہے ہائی فلیم پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں میں اچھے سے بوائل آ گیا تھا اور چاولوں کا پانی کشک ہو گیا بس اب ہم اس پر اس کو یہاں پہ دم لگا دیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے سے دم لگا دیتے ہیں بلکل لو فلیم پر 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کسیل کی بیو تاہری بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو مری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلی کیجئے یہ بلکل فری ہے اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تاہری کو ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنی ہے یہ اگر آپ کو مری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹس کیجئے گا اور اپنے گھر میں ضرور بنائی گا اللہ حافظ